السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر پیجی ٹو سے چلیں جیسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفالا کیا پھر نہیں یتدبارونا وہ تدبر کرتے القرآن ہے قرآن میں ولو اور اگر کانا ہوتا وہ من عندی پاسے غیری غیر اللہ اللہ کے لوجدو البتہ وہ پاتے فیہی اس میں اختلافا اختلاف کثیرا بہت زیادہ وَإِذَا اور جب جا آہم آتا ہے ان کے پاس امرن کوئی معاملہ من الامنی امن میں سے او یا الخوفی خوف میں سے اذاعو وہ پھلا دیتے ہیں بہی اسے وَلَوْا اور اگر رَدُّوهُ وہ لٹاتے اسے الوصولی طرف رسول کے وَإِلَا اور طرف اُلْا امری اُلْا امر کے منہم ان میں سے لَعَا لِمَهُ البتہ جان لیتے اسے اللَّذِينَ وہ جو يَسْتَمْبِطُونَهُ نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا منہم ان میں سے وَلَوْلَ اور اگر نا ہوتا فَضْلُ فَضْلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تُمْ پَر وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُسْكِلَتْ تَبَعَتُمْ البتہ پیروی کرتے تم الشیطانہ شیطان کی اللہ مگر قلیلاً بہت تھوڑے اب ان دو آیتوں میں کیا بات آئی ہے ہمارے سامنے کہ کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے قرآن میں پیچھ جیسی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے جاتے اور ان کی اُلٹ بات جو تھے وہ کرتے ہوتے تھے اور یہاں پر بتایا گیا کہ کیا وہ قرآن میں تدبریاں غور و فکر نہیں کرتے اور اگر ہوتا وہ پاس سے غیر اللہ کے البتہ وہ پاس اس میں اختلاف بہت زیادہ یہ اکل کی بات سکھائی گئی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے یہ قرآن آتا تو اس قرآن میں تم بہت زیادہ اختلاف دیکھتے اور جب آتا ان کے پاس کوئی معاملہ امن میں سے یا خوف میں سے وہ پھلا دیتے ہیں اور اگر وہ لٹاتے اس سے طرف رسول کے اور طرف اُل امر یعنی کہ اکل والوں کے ان میں صلبتہ جان لیتے اسے وہ جو نکال لاتے ردیجہ اس کا ان میں سے یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ پھلا دے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو امن کا ہو یا خوف کا اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو لٹاتے وہاں سے بات سیکھتے یا کسی اکل والے کے پاس جاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی مگر بہت تھوڑے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتارے کہ اگر میرا فضل تم پر نہ ہوتا یا میری رحمت نہ ہوتی تم جو تھے وہ سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند لوگوں کے اللہ قلیل مگر بہت تھوڑے یعنی کس مجورٹی پیروی کرتی لیکن تھوڑے جو تھے اس سے بچ جاتے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم ان دو آیات کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا سُبْحَانَكُ اللَّهُمَّ وَبِهَمْدِكَ أَشْحَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا إِلَّا أَمْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاتُبُو إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ